واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایمان کی مضبوطی کے لئے کا اقتماد کیے جائیں تفصیل سے رہنمائی فرمائیں تفصیل تو اس کی بہت زیادہ ہے البتہ میں مختصر ہی عرض کرتا ہوں سوال بہت اچھا ہے اللہ رب العزت آپ کی تڑپ اور حرزق ایسے ہی باقی رکھے ایمان کی بقاہ کی جو فکر ہے صحابہ اکرام جنرد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیان فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوانی کے قریب نوجوان تھے یعنی ہماری عمر ابھی جوانی کے قریب قریب تھی تو پھر اس وقت ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا تھا یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں مسلمان ہیں فَتَعَلَّمْنِ الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنَّ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ کہ قرآن کی تعلیم اس کی تشریر سکھانے سے پہلے بھی ہمیں ایمان سے آگاہ کیا جاتا تھا ایمان کے معاملات کے بارے میں بتلایا جاتا تھا پھر اس کے بعد ہم قرآن پڑھتے تو ہمارا ایمان مزید بڑھ جاتا یعنی ایمان میں مضبوطی پختگی اس کے بڑھانے کے لیے قرآن پہ اہترین چیز ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کندر یہی بات بیان فرمائی ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ کہ اہلِ ایمان جب اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر تکل کرتے ہیں تو ایمان کے بڑھانے کے لیے اس کی مضبوطی کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا جائے اللہ رب العزت کا پیغام کیا ہے اس کو جب سمجھ کر انسان پڑھے گا تو ایمان پر اس کا دل مضبوط ہوگا اور پھر اہلِ ایمان کے ساتھ صحبت اختیار کرنا ان کی مجالس کے اندر جانا اور جو علماء ہیں ان کے ساتھ روابط قائم کرنا ان کے دروس کے اندر حاضر ہونا علمی مجالس اٹینڈ کرنا اور اس کی دلیل بھی صحیح روایت کے اندر ہے حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک دفعہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے راستے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے نافقہ حنزلہ عبقر صدیق حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے عبقر صدیق نے کہنے لگے کیا مسئلہ ہے کہا جب ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی مجالس کے اندر ہوتے ہیں ہمارا ایمان ایسے ہوتا ہے گویا کہ ہم جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں جب ہم اپنی گھر واپس آتے ہیں اپنے اہل و ایال کے ساتھ ملتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارا ایمان ویسا نہیں رہتا عبقر صدیق فرمان لگے میری بھی ہی کیفیت ہے تو حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حادر ہوئے بات پیش کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ہم آیا یہ تو وقت وقت کی بات ہے اگر آپ کا ایمان ہر وقت ویسا ہی رہے جیسا میری مجلس کے اندر رہتا ہے تو پھر فرشتے آپ سے مصافحہ کریں تو یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے جب اللہ کے نسلوں کی مجلس کے اندر وہ ہوتے تھے جنت جہنم کا تذکر ہوتا تھا اللہ کی کتاب کے آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو ان کا ایمان کس حد تک بڑھ جاتا تھا مضبوطی اس میں آ جاتی تھی تو جب تک انسان ایسی صحبت سے جڑا رہتا ہے جان نیکی کی باتیں ہوتی ہیں اللہ رب برید کی یاد اس کے بارے میں ترگیب دلائی جاتی ہے دین کے ممارا سے اکھلائی جاتے ہیں تو انسان کا ایمان مضبوط رہتا ہے اور صحبت بہت اثر ڈالتی ہے ایمان کے بڑھوتری میں بھی اور اس کی مضبوطی پر تو آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کو کسر سے کریں اور سمجھ کر کریں اور دوسرا کیا ہے کہ دینی محافل مجالس جو صحیح عقیدے والے علماء پختہ راصف علم علماء ہیں ان کا دروس اٹین کریں ان کی تعلیم کی مجالس جو ہیں ان کے اندر حاضر اللہ رب العزت جو ہے اس سے دعا بھی طلب کریں ایمان کے اندر بڑھوتری کی بھی اور ایمان پر قائم رہنے کی بھی اللہ رب العزت ہم تمام کو ایمان پر قائم رکھیں اللہ تعالیٰ رب العزت وصل اللہ علیہ نبی موسیقی موسیقی